یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں سٹرابری ٹرائفل اگر آپ کو اس کی ریسپی انگلش میٹن چاہیے تو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ میرا فیس بک پہ جوئن کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیہ یہ بناتے ہیں سٹرابری ٹرائفل اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے جیسے کہ گھرمی آ چکی ہیں تو آپ اس ڈیزرٹ کو بنائیں اور انجوئے کریں بہت مزے کا لگتا ہے یہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک پیکٹ سٹرابری جیلیٹین لے لی تھی جیلی جو ریڈی میٹ ملتی ہے وہی آپ لے لیں تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی پین میں رکھا بوئل ہو چکا ہے وہ ایک جیلی کا پیکٹ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ایک بوئل آئے گا جب یہ کرسٹل ہو جائے گا آپ اس کو گیس آف کر دیں تھوڑا تھنڈا ہونے دیں اس کو یہ اس کو ایک بوئل آ چکا ہے اب میں اس کا گیس آف کر کے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دوں گی ایک سائٹ پہ کر دوں گی اس کو تو اب ہم کیا کرنا ہے کہ سٹروبرز میں نے لے کے اس طرح کاٹ لی ہے اور سویس رول میں نے لے لیا ہے اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے اس طرح جس بوئل میں آپ کو سرف کرنا ہے وہ بوئل آپ لے لیں اور اس طرح بڑے احتیاط سے سب سے پہلے آپ جو سویس رول ہیں ان کو سجا لیں بوئل کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو ہولڈ کرنا اگر آپ کے پاس سٹریٹ بوئل ہو تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے پاس راؤن بوئل ہے یہ تو اس میں تھوڑے مشکل سے اس کو ہنڈل کرنا پڑتا ہے تو میں یہ ذرا اس طرح کر کے میں یہ سارے جو سویس رول کے کٹنگ ہے یہ ساری میں اس طرح سجا لوں گی اس کے اندر تو اس کے بعد اتنی دیر میں پھر جو ہماری جو سٹروبری والی جیلی ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی تھوڑے سی ہلکی سے تھنڈی ہو جائے گی ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ڈسکپشن بوکس چیک کر لیجئے گا اس میں ڈیفرن ڈیفرن ورائٹی کی ڈیزرٹس کی ریسی پی آپ کو ملیں گی تو آپ وہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اچھی طرح کیک سیٹ کر دیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے جیلی سٹروبری والی یہ دیکھیں آپ تھوڑے تھنڈی ہو چکی ہے تو یہ ہم ایڈ کر لیں گے اس کو ہم رکھیں گے فریچ کے اندر تاکہ یہ کمپلیٹی جو ہارڈ ہو جائے سہت ہو جائے تاکہ اس کے اوپر ہم لوگ کسٹڈ بنا کے ڈال سکیں تو یہ ابھی اس کو میں رکھوں گی فریچ میں اس طرح سے اس کا لکھ ہے ابھی بھی فیلحال تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پین میں رکھا ہے میں نے دودھ گرم ہونے کے لئے تو اس کے اندر جو چینی ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنی ہے جتنی چینی میں نے ایڈ کی ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ان سب چیزوں کی جو کونٹی ہے ڈسکرپشن باکس میں میں لکھ دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو اس طرح اس کو مکس کر لیں گے اور ایک بولانے کا انتظار کریں گے تو میں لے رہی ہوں مہنگو کسٹڈ اس کے لئے تو وہ میں نے اس طرح بول میں ایڈ کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہ جائے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور یاد سے آپ نے سارے لنکس چیک کر لینے ہیں ڈسکرپشن باکس کے اندر جو آپ کو ملیں گے یونیک ڈیزرٹس کی رسیپی ہوں گی اس میں دودھ کو بولا چکا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر لیں گے کسٹڈ اور ہیٹ اس کی میڈیم کر لیں گے دیکھتے ہی دیکھتے یہ فوراں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس کو صحیح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو تھکنس ہے وہ اس میں لمس بغیرہ نہ بن جائے تو کمپلیٹلی میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ اولموسٹ میں نے مکس کر لیا ہے چمچ کی مدد سے میں اس کو مکس کر رہی تھی تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری جیلی سیٹ ہوئی ہے کہ نہیں یہ جیلی سیٹ ہو چکی ہے اور اب جو سٹرو بریس کے میں نے پیسیز کٹ کیے تھے ان کو آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہیں سجا لیں تو یہ میں ان کو ابھی سجا رہی ہوں یہاں پہ بول کے اندر تو اس بول کے اندر آپ یہ ہے کہ جگہ تھوڑی کم ہے میرے لیے اور یہی میرے پاس تھا اسی سائز کا آپ کے پاس تھوڑا بڑے سائز کا ہو تو آپ اس کے اندر کافی ساری جو ہیں وہ ڈیفرن 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 ڈرکوریشن کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر کہ میں نے سٹرو بریس کو سجا دیا ہے اس کے اندر آپ اس کے اندر جو کسٹڈ ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے تو وہ ایڈ کروں گی تو یہ کسٹڈ میں نے ایڈ کر لیا اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اب رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو فریج کے اندر رکھیں اور کمپیٹلی اس کو کول ڈاون ہونے دیں تو اب یہ میں نے تھک کریم لے لی ہے جو کیک کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں تو اس کو ڈبل کریم بولتے ہیں باقی گنٹریز کا مجھے نہیں پاتا تو اب میں اس کو یہ بیٹ کرنے ہوں بیٹر کے ساتھ اتنا ہم نے اس کو فلفی کر لینا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ سی ہو جائے فلفی سی ہو جائے اور آپ اس کو جو چمچ کی مدد سے الٹائیں تو وہ بلکل بھی نیچے نہ گرے اتنی ہونی چاہیے تو اس کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے تو آپ اس کو چاہے دوسرے ہینڈ بیٹر کے ساتھ بیٹ کر لیں چاہے اس کے ساتھ کر لیں یہ کریں اچھی طرح یہ ڈیزرٹ جیسا کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو بہت مزا دیتا ہے مجھے سپیشلی مٹھا بلکل پسند نہیں ہے لیکن میں یہ بلا جو ڈیزرٹ ہے میں بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں ہر چیز بیلنس میں ہوتی ہے زیادہ مٹھا نہیں ہوتا تو یہ جو کریم ہے اس کے اندر بھی مٹھا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے پاورڈر شگر ایڈ کر لینی ہے آپ نے ٹیز کے مطابق میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ مجھے بہت مٹھا نہیں پسند اس کے جلی کے اندر بھی مٹھا ہے اس کے علاوہ جو کسٹڈ بنا ہے اس کے اندر بھی مٹھا ہے کیک بھی مٹھا ہے اس لیے میں نے یہ جو کریم ہے اس کے اندر مٹھا نہیں ایڈ کیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اچھے سے جس طرح مجھے چاہیے تھی کریم اس طرح ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اوپر سجال لیں گے اس کو ٹرائفل کے اوپر اور اسپیشلی مجھے یہ اچھا لگتا ہے جب افتاری ہوتی ہے افتاری کے روزہ کھولنے کے بعد کھانا مانا کھانے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد اب اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہلکا پھلکا یہ میٹھا ہے بلکل ہیوی نہیں فیل ہوتا تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بہت سارے لائکس دینے ہیں تاکہ میں آکے چل کے اور آپ کے لئے میٹھے کی ریسیپیز لے کیا ہوں تو یہ اوپر آپ کو بھی دیکوریشن کے لئے سپرنکلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے ایڈ کرنا چاہیے کر لیں نہ کرنا چاہیے نہ کریں یہ فائنل لوک ہے سٹروبی ٹرائفل کا امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعو میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ